موسیقی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شبمن گل رویت شرما اور کیل راہول میں سب سے شاندار اوپنر کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اہم دبات کے میدان پر جہاں چار سو اسٹی رن بنا کر آسٹریلیا بھارتیے ٹیم کو پوری طرح سے کچلنے کا پلین بنا چکی تھی تو وہیں شبمن گل ان کے لیے کال کا دوسرا نام بن کر میدان میں اترے اور اپنی ویسپوٹک بلے بازی کے دم پر ایسی تباہی مچائے کہ ان کے سامنے پوری کے پوری آسٹریلیا گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہو گئی جیہاں دوستو پہلے رویت شرما کے ساتھ مل کر اس کھلاڑی نے ٹیم انڈیا کو بہت ہی شاندار شروعات دلائی اور چہتر رنوں کی پارٹنرشپ کی تو پھر رویت کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی ان کا توفان تھما نہیں اور جی تیشور پجارہ کے ساتھ مل کر انہوں نے پہلے اپنے توفانی ارد شتک کو انجام دیا تو پھر پجارہ کے ساتھ انہوں نے شتک یہ پارٹنرشپ کر ٹیم انڈیا کو ایک بے حد ہی مضبوط استدھی میں پہنچا دیا جہاں ایک چھوڑ سے شبمن لگاتار آسٹریلیا گینبازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے انہوں نے کسی بھی گینباز پر کوئی رہم نہیں کیا جہاں انہوں نے سٹارک کے خلاف چوکا لگا کر اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہیں دیکھتے دیکھتے یہ کھلاڑی اپنے شتک کے قریب پہنچ گیا تھا اور انہوں نے بہت شاندار انداز میں ٹاڈ مرفی کے خلاف چوکا ٹھوک کر اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوسرے شتک کو انجام دے کر اتیاز رج دیا اپنی اس پاری میں شبمن گل نے دس چوکے تو وہیں ایک توفانی چھکا بھی جڑا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بچائیں تو وہیں ان کی گلفرنڈ سارا تیندل کر کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا شبمن کا یہ شتک دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آسو تک آ گئے تھے اور وہ کیول شبمن گل کے لیے خوشی کے مارے تالیاں بچاتے ہوئے نظر آئے تو دوستو وہیں انٹرنیشنل کر کی گلیوں میں سارا تیندل کر کا شاندار ریاکشن جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ شبمن گل کے شتک پر ان پر جم کر پیار لٹا رہی ہیں ان دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر فینس اس پر الگ الگ طرح کے ریاکشن دے رہے ہیں دوستو احمد آباد کے انٹیم اور نرنائک مقابلے میں بلے بازی کرنے اتری آسٹریلیا نے اسمان خواجہ کے تابر توڑ 180 رن کی آتشی پاری کی بدولت پہلی پاری میں 480 رن بنا لیے آسٹریلیا کے وشال اسکور کا جواب دینے کے لیے روحیت شرمہ کے ساتھ شبمن گل کی جوڑی میدان میں اتری ان دونوں کھلاڑیوں نے تابر توڑ چوکے چھکوں کی برسات کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو ایک شاندار شروعات دلائیں دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے ان کی آتشی بلے بازی سے 36 رن بنا لیے تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو ان دونوں کھلاڑیوں نے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کی زبردست وابسی کرانے کی ٹان لی تھی ویس فوٹک بلے بازی کے دم پر انہوں نے بھارتی ٹیم کا اسکور محض 13 اووروں میں ہی 52 رنوں تک پہنچا دیا پورا اسٹریڈیم تو خوشی سے جھوم رہا تھا کیونکہ تیسرے دن بھارتی ٹیم کو ایک بے حدی ٹھوز سے شروعات ملی تھی روہیت شرما تو سر پر گفن باندھ کر آئے تھے میچیل سٹارک کے پرکھچے اڑاتے ہوئے روہیت نے انہیں پہلے ایک چوکا تو اس کے بعد اپنے توفانی پلچھاٹ سے توفانی چھکا چڑھ کر آسٹریلیا کے پسینے چھڑا دیئے تھے بیس اووروں میں توفانی بلے بازی سے ٹیم انڈیا نے 72 رن بنا لیے تھے بھارتی ٹیم راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن دوستوں تبھی آسٹریلیا گیندازوں نے بھارت کی پاری میں بریک لگا دیا میٹ کنہمن نے کپتان روہیت شرما کو اپنے جال میں بھسا لیا روہیت ان کی گیند کو زمین میں نہیں رکھ پائے اور کبر میں کھڑے لبوشنے کے سیدھا ہاتھوں میں مار بیٹھے جس کے بعد تو پورے سٹیڈیم میں سنناٹا تھا کیونکہ کپتان روہیت شرما تین چھوکوں اور ایک توفانی چھکے کی بدولت 35 رن بنا کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے تھے دوستوں چوہتر رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ کے بعد بلے بازی کرنے آئے تھے بھارتی کرکٹ کی دیوار چیتیشور پجارہ کنہمن کو مٹ وکٹ شیتر میں دورن بٹور کر چیتیشور پجارہ نے بھی اپنے رنوں کا خاتہ کھول لیا تھا دوسرے چھوڑ سے شوبومن گلنے مچھر سٹارک کے خلاف کور کے چھتر میں چوکا جھڑ کر اپنا اردشتک بھی پورا کر لیا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے تالیاں بچا کر ان کے سمبان کو بڑھایا اسی کے ساتھ انہوں نے بھارتی ٹیم کا سکور سو رنوں کے پار بھی پہنچا دیا تھا ان دونوں نے اس کے بعد کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو لنچ تک کوئی بھی سبھلتا حاصل نہیں ہونے دی لنچ بریک تک بھارتی ٹیم نے سینتیس اوور کھیل کر ایک سو نتیس رن بنا لیا تھے لنچ کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی آتیشی بلے بازی جاری رکھی حالانکہ آسٹریلیا گینبازوں نے ان پر پوری طرح سے شکنجہ کسنا چاہا سینتیس اوور میں ایک سو نتیس رن بنانے والی ٹیم انڈیا نے باون اووروں میں ایک سو باون رن بنا لیا تھے پندرہ اووروں میں بھارتی ٹیم کے سکور میں کیول تیرہ رنوں کا اضافہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد آیا شبومن گل کا اصلی دوفان جی یا دوستو کیمرن گرین کو نشانہ بناتے ہوئے شبومن گل نے ان کے ایک ہی اوور میں دو خطرناک چوکے ٹھوک کر نبے کا آگڑا بار کر لیا تھا اور وہ اپنے شتک میں بہت قریب پہنچ گئے تھے دوسرے چھوڑ سے چتیشور پجارہ نے بھی اپنے گیر میں بدلاف کیا اور کنہمن کو چوکہ جھڑ کر دونوں کھلاڑیوں نے شتکیے پارٹنرشپ کو انجام دے دیا تھا یہ دونوں کھلاڑی آسٹریلیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئے تھے وہیں بھارتی پاری پٹری پر واپسی آ چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے شبومن گل نے بہی حد شاندار انداز میں ٹوڑ مرفی کو چوکہ ٹھوک کر اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوسرے شتک کو انجام دیا اور اتیاس کے بندوں میں اپنے نام سنہرے اکشوروں میں درج کروالی اپنی آتیشی پاری میں انہوں نے دس چوکے تو وہیں ایک چھککہ بھی لگایا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بچائیں لیکن دوستوں اسی آور میں جشن کے ماحول کے بیچ میں بھارتیہ ٹیم کو بہت بڑا جھٹکہ لگا مرفی نے چہدیشور پجارا کو لبیو کر بھارتیہ ٹیم کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا حالانکہ پجارا نے اس پر ڈیارے ضرور لیا لیکن وہ اس سے بھی بچ نہیں پائے اور تین چوکوں کی بدولت بیالیس رن بنا کر پویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں آتے ہیں ویرات کوہلی جنہوں نے آتے ہی کچھ گیندوں کا سامنا کیا اور چاہے تک بھارتیہ ٹیم نے 63 اووروں میں 188 رن بنا دیئے چاہے کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹکر بلے بازی کرنی شروع کر دی نیتھن لائن کے خلاف سنگل لے کر شبھومن گل نے بھارتیہ ٹیم کو 200 رنوں کے بار پہنچا دیئے 64 اووروں میں ہی ٹیم انڈیا نے ان دونوں کی آتیشی بلے بازی سے 214 رن بنا دیئے تھے ان دونوں نے ہر ایک گیند باس کی دھجیاں اڑانے کی پلاننگ کر لی تھی شبھومن گل کے بل چوکوں سے ڈیل کر رہے تھے تو ویرات کوہلی بھی ان سے زیادہ پیچھے نہیں تھے اور جس طریقے سے یہ دونوں کھلاڑی بلے بازی کر رہے تھے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا کے اسکور کے بہت قریب پہنچ سکتی ہے دوستو احمد آباد کے میدان پر بھی آسٹریلیا بھارتی ٹیم پر شروعات میں ہاوی دیکھی تھی جہاں ٹاوس جیت کر بلے بازی کرنے اتری کنگانوں کی ٹیم نے اسمان خواجہ اور کیمرن رینگ کی ویسپوٹک بلے بازی کے دم پر 480 رنوں کا وشال کا اسکور خڑا کیا تھا جس کے بعد تو ان کا کونفیڈنس ساتھویں آسٹریلیا کے وشال اسکور کا جواب دینے کے لیے روہت شرما کے ساتھ شبمنگل کی جوڑی میدان میں اتری ان دونوں کھلاڑیوں نے تاب اٹھوڑ چوکے چھکوں کی برسات کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو ایک شاندار شروعات دلائی دوسرے دن کا خیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے ان کی آتیشی بلے بازی سے 36 رن بنا لیے تھے دوسرے دن کا خیل جب شروع ہوا تو ان دونوں کھلاڑیوں نے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کی زبردست واپسی کرانے کی ٹھان لی تھی مسپوٹک بلے بازی کے دم پر انہوں نے بھارتی ٹیم کا اسکور مہج 13 اووروں میں ہی 52 رنوں تک پہنچا دیا پورا سٹیڈیم تو خوشی سے جھوم رہا تھا کیونکہ تیسرے دن بھارتی ٹیم کو ایک بے حد ہی ڈھوس شروعات ملی تھی روہت شرما تو سر پر کفن بات کر آئے تھے میچل سٹاک کے پر خرچے اڑاتے ہوئے روہت نے ہمیں پہلے چوکا تو اس کے بعد اپنے توفانی پل شوٹ سے جھکا جڑ کر آسٹریلیا کے پسی نے چھوڑا دیئے تھے 20 اووروں میں توفانی بلے بازی سے ٹیم انڈیا نے 72 رن بنا لیے تھے بھارتی ٹیم راکیٹ کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن دوستوں تب ہی آسٹریلیا آئی گیند بازوں نے بھارت کی پاری پر بریک لگا دیا کنہیمن نے کپتان روہت شرما کو اپنے جیال میں پھسا لیا اور انہیں کیلچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد تو ایک پل کے لیے سٹیڈیم میں سنناٹا سا چھا گیا تھا کیونکہ کپتان روہت شرما تین چوکیا اور ایک توفانی چھکے کی بدولت 35 رن بنا کر پاویلین جا چکے تھے 74 رنوں کی اپننگ پارٹنرشپ ٹوٹنے کے بعد پلے بازی کرنے آئے تھے بھارتی کرکٹ کی دیوار چتیشور بجارہ کنہیمن کومیٹ وکیٹ کے کشیطر میں دو رن بٹور کر انہوں نے بھی اپنا کھاتا کھول دیا تھا دوسرے چھوڑ سے شبمنگل نے مچل اسٹاک کے خلاف کعور کے کشیطر میں چوکا جڑ کر اپنا اردھشا تک بھی پورا کر لیا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے تالیاں بجا کر ان کے سممان کو بڑھایا اور اسی کے ساتھ انہوں نے بھارتی ٹیم کا سکور سو رنوں کے پار بھی پہنچا دیا تھا ان دونوں نے اس کے بعد گمال کی بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو لنچ تک کوئی بھی سفلتا حاصل نہیں ہونے تھی لنچ بریک تک بھارتی ٹیم نے 37 سوبر کھیل کر 139 رن بنا دیئے تھے لنچ کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی آتیشی بلے بازی جاری رکھی حالانکہ آسٹریلیا یہ دبازوں نے ان پر پوری طریقے سے شکن جا کسنا چاہا 37 اوبروں میں 129 رن بنانے والی ٹیم انڈیا نے 52 اوبروں میں 152 رن ہی بنائے تھے 15 اوبروں میں بھارتی ٹیم کے سکور میں کھیول 13 رنوں کا اجرافہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد آیا شبمنگل کا اصلی توپان جہاں دوستوں کیمرن گرین کو نشانہ بناتے ہوئے شبمنگل نے ان کے ایک ہی اوبر میں دو خطرناک چوکے ٹھوکر نبی کا آنکھڑا بھار کر لیا تھا اور وہ اپنے شتک کے کافی قریب تھے دوسرے چھوڑ سے جیتشور پوجارہ نے بھی اپنے گیر میں بدلاؤ کیا اور کنہمن کو چوکا جڑ کر دونوں کھلاڑیوں نے شتک کیا پارٹنرشپ کو انجام دے دیا یہ دونوں کھلاڑی آسٹریلیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئے تھے وہیں بھارتی پاری پٹری پر واپس آ چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے شبمنگل نے کافی شاندار انداز میں ٹوڑ مرفی کو چوکا ٹھوک کر اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوسرے شتک کو انجام دیا اور اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشاروں میں درج کرا لیا اپنی آتیشی پاری میں انہوں نے دس چوکے تو وہیں ایک چھککا بھی لگایا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کے لیے ٹالیاں بجائی لیکن دوستوں اسی اوبر میں جشن کے ماہول کے بیچ بھارتی ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگا مرفی نے چیتشور پوجیارہ کو الوی جبلو آؤٹ کر بھارتی ٹیم کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا تھا حالانکہ پوجیارہ نے اس پر ڈیارے سے سرور لیا لیکن وہ اس سے بھی بچ نہیں پائے اور تین چوکے کی بطولت بیالیس رن بنا کر پاویلین کی شبہ بڑھانے لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں آتے ہیں ویراتھ کوہلی جنہوں نے آتے ہی کچھ گیندوں کا سامنا کیا اور چائے تک بھارتی ٹیم نے 63 عبروں میں 188 رن بنا دیئے تھے چائے کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹک کر بھلے بازی شروع کرتی ناثن لیون کے خلاف سنگل لے کر شبمنگل نے بھارتی ٹیم کو 200 رنوں کے پار بھی پہنچا دیا ان دونوں نے ہر ایک گیند باز کی دھجیاں اڑانے کی پلاننگ کر لی تھی شبمنگل کے اول چوکوں سے ڈیل کر رہے تھے تو ویراتھ کوہلی بھی ان سے زیادہ پیچھے نہیں تھے بیچل سٹاک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو چوکے جڑ کر انہوں نے اپنے دیور آسٹریلیا کو دکھا دیئے تھے کنگ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ کسی بھی گیند باز پر کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے ہیں آسٹریلیا ای ٹیم کے ابھی سے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے تھے چوہتر اوبروں میں بھارتی ٹیم نے دو سو پچیس رن بنا لیے تھے جہاں شبمنگل ایک سو بائیس رن بنا کر ناباد بلے بازی کر رہے تھے تو اٹھارہ رن بنا کر ویراتھ کوہلی بھی ان کا بخو بھی ساتھ نبھا رہے تھے اور جس طریقے سے یہ دونوں کھلاڑی بلے بازی کر رہے ہیں آسٹریلیا کا اس مقابلے میں اب واپسی کر پانا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے تیسرے دن کا خل ختم ہونے تک بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے سکور کے کافی قریب پہنچ سکتی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ویراتھ کوہلی اور شبمنگل میں سے کون سا کھلاڑی بن سکتا ہے اس مقابلے میں من آف دہ میچ ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں